ولی قل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلماتکا علیہ وعلا آبائی فی ہاں ذہی ساعت وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم و ایناحتات اس کے نہوں ورزقات ون وطومتِ اہو فیہا تبیلا الہی پرا شعب دارچ مومنین دی محافظت فرما آمین جو بیمار شفا عطا فرما پریشان حال مومنین دی پریشانی دور فرما الہی زوارل تاف سین دے درجات بلند فرما پریشدی والدن مالک شفا عطا فرما نجفلی نمالک شفا عطا فرما اکیل حیدر نمالک شفا عطا فرما عجر حسین نمالک شفا عطا فرما حاجی عبدالعباس دے مالک مالو رزکت وصہ تطاف فرما آخری دعا ہے یوسف سیدان ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور التاجیل فرما آمین یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بارم اعقادی آمدو سلامتی لکاتر بلند سلامات آوزو پلائے من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامتی لکاتر بلند 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 س سلام علیہ وآلہ عجر فیلم بیائے والمرسلین ملکے سلمات سائے بے تاج والمیراج والبراک والعلم اسمہ مقدس المنور المرفوع المنکوش الفلہ والقلم احمد المصطفیٰ سلمات سلام علیہ وآلہ وزیر ہی وخلیفت ہی وابنوں امہی علی ابن ابی طالب امیر المومنین یا علی مشکل کشا علی بے نوادہ سہارہ یا علی مومن تے منافق دی پہچان یا علی جڑے عجر ہی نہیں بولے رسول دے فرمان مطابق حلالی تے حرامی دی پہچان یا علی سارے بولو چاہا سارے بولو چاہا حرام 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 زینا دل مسجد وعالمبر فاہدہ الہد وعالمبہ 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 وَبِیرِ الْعَلَمِ عَبِ الْحَزَّلِ وَالْحُسَائِ الْقَدَائِ تَا وَسْدِيَ عَيْم بھلاو شاء اللہ کہیں گا میں نہ رو بسم اللہ کرا میں نہ کرا بھائی صابر اتنا اللہ عزت لیتی ہے بابا جی جیڑے امت ڈھوکڑی تینا جی قبر چنو گیا دیئے نہیں بلنا تیرا سنا بھی نال بولنا یہ نہیں ہوگا سلام وَلَاو سَيِّدَ دِل دکھی وَالنس مَذْلُومَ دِل مَعِرُومَ دِل عَلْمِ رَازِ عَبِيًا مِمْبَرِ بَابِ دَرَ سلام بسم اللہ کرا چھے ماندہ کٹھایا پترے کنان دی ہائے نکلیے کنان چوب کر کر رٹھے پہلا پیوئے جائے پتر دیلنا آشدہ دجائی وَدَ دھیر سامنے آئیے ویر دی لاش لئیس ویر دی گردین تے بہو سا نتیس شائر کلم چاہیے نتا بہو سا سامنے آئیے ویر دی گردین تے بہو سا دیلے ساہبِ اولاد بیٹھے ہو بسم اللہ کرا میں نو کرا تھاک و جنا بچریتیں جی میں نو کرا تُس آزاد آرہ دا مقام ہے صبح دی مجلے شروع ہے اللہ مومنین بانیاں نو و سیرے زکرے ہوئے اللہ تواریا نسلہ نو کائندہ مہو تانچنا مڑا اولوگین لتھاں ستران دی قیمت مل دیئے بھائی ساویر بھائی جان لتھاں بہو ساویر دی گردین کہ جنا اشگر دی ہم شیرے مر بھیڑ ونی تیرے وزان کنوں آبوں بے وزنی تیرے او مر بھیڑ ونی تیرے وزان کنوں آبوں بے وزنی اگلی گال کیڑی روائیں دیئے غیرت مندان لٹاں بھدر دی لاشتے دھی کون رونا تیروں آنکھیں آ پاک شبیر ہے تیرہ باب سکینہ او مار ویسی وانچا گھن پتار سویر او مار ویسی وانچا گھن پاک شبیر ہے تیرہ باب سکینہ مار ویسی وانچا گھن پتار سویر چکے شام ہو گئی ہے تو سا گھرانو مننے تو ارنال پردہ دار بین جھولا برامت تھی انہیں جنہ دی ہائیں نہیں نکلی کئی بندے شرم کر کے رون دنے صرف جھولا ہے غیرت مندوں سمجھو الیس غرد جنازے انہیں کیا بات ہے سیدات پر یہ نصران کھائیں نمبر اکار بسم اللہ کلام بڑے نصیبہ والے لوگ ہیں جڑے غریب دی غربت رونے مالک نواد ایسی کوم پیدا کی تھی جڑی آپ نے ان بھولو ایسی امام حسین دے صغیر امام حسین دے جوانا کو روسی ساندات وغیرے ساندات اگر بھائی جن دو چیزیں نہ ہو نہیں ہیں نا واقعہ کربلاج مسلمان اس واقعہ انہوں سیاسی بنادے میں نا کیڑی ہیں دو چیزیں علی اسگر دا چونج نیزے تے شفر علی دی دا بغیر برکے دے مام جنگی ہیں انہیں بسم اللہ کرا مضمون چکے طولانی ہیں مجلس بھی میں ساری مسائب دی شروع کر بھیتی ستمنجہ ہجری دہلیز بطول تے پہلا قدم آئیس کون امراؤل قیس دی دہلیز بطول تے میرے آقا فرمینے انجائیں گھار ریچ رباب تے معصومہ نو میں نو گھر میں کچھنگا نہیں لگ دی کیا باتیں دہلیز بطول تے ایم بی بی جنہاں قدم نہیں رکھا بہت ساریتس پڑھو مڑا لے مومنوں بہت ساری کے آدھی بھلو بطول دا بسدہ میڑا میں مالک بن کے نہ آئی میں ہی گھار دی نوکرانی بن کے آئی عزت والے سامین آو بسم اللہ بسم اللہ چونکہ آخرت ہے ماتمداری میرے پیارے بھائی والد حوالے نال تعارفے مالک انہیں زندگی دراز کرے آمین مالک تواری ہیں زندگی ہیں دراز فرماوے چونکہ اے بھی عزاداری دے حسن تُسی بھی عزاداری دے حسن پڑھن والا بھی عزاداری دے حسن ساندات مومن ہیں چونکہ تُسا عبادت کامل کر کے منی ہیں میں ویڑ دے قریب آگیاں دیلیزِ بطول تھے بہت سا دیکھے گھارے چاہی جدہ دولان گھارے چاہوے تو مالا اپنیاں پر آئیاں رشتہ دار ہمسائیاں مبارک نینی ہیں گل میری گوھر نال سننی ہیں مبارک نینی ہیں جدہ مبارک نیمن والیاں آئیاں ہر بھی بھی ٹور گئی شام دے بے لے پچھا ایس ہب بج دی شہزاد دی دے مشکت زدہ تھا تے بوسا دیکھے پی آدیئے تینو حسنائیں نمہ سرینن شبیر دیئے بھیڑی کھوئے نہیں آدیئے ہن کتنی بھیڑیئے بارہاں ملن کیوں نہیں آئیاں ہب بج دی شہزاد دی سارتے بوسا دے کیا دی آجا دین کھڑے کیا بات ہے میں تیرے مزاج مطابق ستر پی آدھا آجا بولو آجا دین کھڑے دین لہ سیتے قرآتے پردی اچھ ملنہ ناسن سانہ تغیرے سانہات مغرب تے شاہ دی نماز دے باد دین آلی دین چٹی داڑی اللہ بزرگو ملن آئیاں لالا میرے اللہ پاس ریکھیں اٹھی کھڑیئے ہب بج دی شہزاد دی اٹھیئے امراؤل قیش دی دھی قلیدی اندھیاں کو سران دی ملائیس قلید دی آدھی بھر جائی آج میری وستی روتے آج میرے قول مانگ میں نیمہ میں امیر المومنین علی دی دھییاں میں حسن تے حسین دی بھینا آج وستی روتے منگ بیری سائن نے چادر چڑھوے ہاتھ کڑے آج یہ بی بی میں کج نہ منگ دی بی بی آج یہ آنکھیں ہیں تا میں جنتی چہوراں منگوائیں نہیں ہر بندے گال سمجھیں نہیں تیری کنیزی چمنگوان کھڑے سکدیاں جاگیران کھڑے سکدیاں آدھی یہ کسے شاید ضرورت نہیں جہندہ گوشت جگرے اندھی نوجوانوں ہائے نکل ویسی میں تو آدھی وستی آیا کھڑاں آوازِ علی دی دھی میں زردولت نہ منگ دی اکوہ سانلا میں نو ساری زندگی اپنی غلامی تو جدا نہ کریں علی دی دھی بھر جائی دے ہاتھ چومکیا دی سوچ کے بعد نہ منگیں میں تاں چھتری شہرہ چھوڑنے بھلو وی بھلو وی بھلو وی جہندی آیا نکل گئی ہے ہاتھ کھول لے دیڑے بڈی بیٹھے میرے سامنے مات میں ہی ازادار تشریف فرماؤں ساری زندگی نوجوان ویروں غلامی تو جدا نہ کریں حسینی صاحب جدہ آنکھیں جدا نہ کریں نہ اس پتہ جو بی بی کیا راز بھری گل کی تھی ستمنجہ ہجری بھری سین کو پچمنجہ ہجری چاہیے ستمنجہ چلاؤ دھی لیتی جہندی عمرہ تھوڑی آئی آئے جڑے دھی آلے بیٹھے ہو دو خدے رائے دھی آئے جڑے مومن شامنے نا تی جڑے مندہ شامنے میرا اپنا تجربہ ہے بند آکھیں نا میں شامنے تی دھیاں نالو من غیرت مندوں تی شام جڑے منی تی مومنین دھیاں بچیوں پتہوں دا دو چیزیں تھو گھین کے دھیاں ٹر دیئیں ایک ماسومہ دے دور دو جاں آلی اسگر دا چولا اتھاں کھاڑ کے آ دین اے دورے نی اے بھراں دا کفنے بھی کیا بات ہے سینٹ پر یہ نگریاں نو آبان دو شاد رکھے میڈٹھے ہیں کہرت مندہ شامنین تدھی آ دین دو مقام وے کھڑے ہیں ایک سینٹ ٹوری کی تھوئے دو جا سینٹ قید کی تھا رہیے عزت والے سامین اللہ ساٹھ ہجریے چو پتر لیتا جہن دی ساری زندگی سفران چو گزر گئے اے رجب ہے نا یہ اٹھائی رجب دی رات میری سینٹ پتر چاہیے کھڑیے تے علی اصغر دو وے کے ادھی اصغر میں بیگانی کف دیاں اصغر تیرے نازک بدنے میں علی دیاں دیاں کل چنگی کھوئے نا سانات مومنین جنگل شفر شہران پاندھوین دے قریب آگئے ہیں بی بی پہنچی ترائے شابان مکہ دو محرم کربلا نہیں بولی لوئی چل دیاں رہی ہیں پتر بچیں دی کربلا پہنچ گئے کنمولی دا محرم دی رات جدہ امام بھین دے خیمے چین بی بی علی اصغر نے مٹی تے سمائی بیٹھی ہے ہاں دی اصغر میرا پیکہ وطنوندہ میں تکو منکی پانی پلائیاں میں مہین دے قریب آگئے ہیں میرا پیکہ وطنوندہ میں تکو منکی پانی پلائی ہیں امام حسین بھین دا خیمہ چھوڑ دیتا آئین جی تھا بیٹھی ہے اصغر دی ماہ کنڈ پیچھے آکھڑ فرمایے رباب وہ گل کر جڑی کیتی ہے بی بی قدمت حط لاکہ دی بھول گئی ہیں نہیں ہر مومن ستر وصول ہی نہیں کیتی میں باوی سال گزرن والین باوی سالہ چمتحان نہیں دے وڑا موسیقی 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 مجھے اللہ ویلہ 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 چونکہ بالکل قریب آگئے ہیں زیادہ نہیں پڑھنا سانات وغیر ساندات وینڈ سنو بمبنا والے قرآن چونکہ وقت ہی ایسے عزت والے مومنوں ما علیہ سگردی ادھی بھول گئی ہیں فرمایے ہوا گل کرنا بھولی نے بی بی ادھی میں تحقہ گل کی تھی عزت میرا پیکہ بتا نہیں شبیر فرمیدن تے کو پیکیاں تے مانے کسمت میری بھینی دی بھرای اٹھا رہے ہیں تے کربلا اجڑ گئی ہیں سانات مومنین میری سینڈ دام حرم دینات ہر ماہ پتر تیار کی تے مال یہ سگردی آدھی بیٹھی اسگر میرا پیکہ بطن ہوندہ اسگر میری مجبوری ہے ہر ماہ پتر ٹوڑ سکتے اور لالہ مسکرامن دی جاہا نہیں مجلس انسان بان یہ ڈند کا ڈند دی جگہ نہیں میں مسائب کھڑا پڑ دا سانات مومنین پتر کو آدھی بیٹھی اسگر میرا پیکہ بطن ہوندہ میں مجبورا موت بازار گرم کی تے قربانیاں منڈیاں شروع تھیں سانات مومنین دام حرم دنی فوج مکیو یہ بھینی دے در تے آ کھڑا میری انتسیاں بھینی میرا چھیکڑی سلام آوازی کیوں رنین جائیں ویلے دا غربت دا ہوکا دی تے اون ویلے دا آلی اسگر آرام نہیں کر دا سانات مومنین پچھن والی حفیدی شہزادی اندروں کھڑی ان بھینی آوازی جس ویلے دا تے غربت دا ہوکا دی تے آلی اسگر پینگھایا ماد جھولی چھوڑ دی تی ہے ہیدائی روک کر کے اک مار دے قاتلہ تم مدد نہ مانگ ہاتھ کھول لے سجڑے بدی بیٹھے میں وین شروع پی کر دا میرے امام نے بھینی کو آکھا ونجو رباب تو پچھو روم اندی وجہ بی بی آ کھڑی ہے پتر کو چاہی ہوئے امام فرمائے دا روم اندی وجہ ناس بی بی آ دی ہے اسگر آرام نہیں کریں دا فرمائے اے امانت گھن ونیو میرے امام فرمائے اسگر دی ماہ میرے قاتل رزیلن آکسن حسین ماہ تو بغیر پچھے میدان گھننا ہے ایکوئی میں تیار کر آجی میں جرنیل میدان چوہنن بی بی لگی آئی ہے پتر نو مٹی تے سمائیس پھل یسگر دے گلے نال رومال بدھس پتر نو تیار کرائیس پڑھنا لے پڑھ دیں چھوٹی دے ہی ڈھال تیر کمان زاکری دے لفظوں دے انسانات مومن ان پتر کو تیار کر آکے چس سے لبناتے بہت ساڑے کیا دیا اسگر مہم بیگانی خوف دیا خیال کریں بابے تو پہلے کوسر نہ پیویں ڈادی آکھی نہ پیت آکھیں کیویں پیویں پہلے بابا پیسی تم میں پیسا وینڈ شروع پہ کردا امام حسین نے فرمایا اسگر دی ماہ تیار کرا دے بیوی پتر کو تیار کریں وارش دیت تھا تلیت تھا امام نے پتر دا موچوں میں شبیر فرمایا اسگر دی ماہ ڈو چولے کیوں پوائے دیا دیئے نراز لوئے ایک چولا میں دے اسگر دا کفن بن ویسی ڈو جا چولا میں نال شام لائے ویسا فرمایا اسگر کیا وجہ بیویاں دیئے پتر دیا شاہی پیاریاں لگ دیا امام پتر دا چولا ہاں تر اگسا اگسا اسگرام میرے سمان دی جا خالی ہے بھلاوی جنہ دی ہائے نکل گئی ہے کینا چوب کر کر رٹھائے پڑا ماسوم دی شہادت مومن رومن ہوئی نہیں سکتا سادات مومنین میرے امام پتر کچھ آئے کرمٹ کرمٹ جنتوں ہیں ماویں صاحبین حسین شاہ بھیلالے او فرمین دی آئین بھی بھیا دیئے شبیر میدان کی دیوین ہے او لبنا جا چھے ماد پھولے اجیم بولی نہیں بول سکتا رومنہ لے مومن حسین علی اسگر کچھ آئے لبان تے بہت سادتا نے ہونٹا تھے بہت سادے کیا دن اسگر جی بابا فرمائے پانی منگ میرے قاتل رزیلن او میں ایک لوگ پیادن حسین قرآن میں لے لیا دن اسگر میں دی ماما تے ہار پیاند یاد بابا جے میں منگنا ہے وقت مالی چادر ہٹا میں ان منگا جیویں ڈاڈی دربار چاہک منگی آئے شاہباز جنگی ہونے سادات مومنین بی بی نے پتر کچھ آیا وارش دے حوالے وارش ستھاں تے چائی کھڑے ادھے اسگر پانی منگ کاربلہ اللہ دی قسم اتنی پیاس آئی نو جوانو جنہ دے ہونٹ بندین کھلے نہیں جنہ دے کھول گئے ان بند نہیں ہوندے اسگرہ دے مسلمانو پانی پھلاؤ میں ترائے ڈیاں دا تساں غیرت مندوں جنہ دی آئے نہیں نکلی اللہ دی قسم پڑھ دا کاربلہ کھڑوں آلی اسگرہ دی شہادت اے باب الہوائے جے منت کرے سانجیتنی دیر میں آلی اسگرہ دی شہادت پڑھا قائمہ پتر نال پیار نکرے چکے پر دے چائیو اسگرہ دی ماں آکھے تیڑے پتر جھولی اچھے میں گلے دی شام دیں باہ 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 تورا اپنے ہی میں آرے بسمیلہ کراں میں نو کراں سادات و غیرے سادات بسمیلہ کراں دس آؤ چھے ماں دے بچے واستے کتنا پانی لوڑ ہوں دے بولو چٹی داڑی یا لے بزرگ ماں واندوں گلیاں پانی اچھے تار کار کے پتر دے ہونٹھا دے لیں دیاں دریا وہاں دے پہیں حسین مگیا گھوٹ پانی دے غیرت مندوں جتنی فوجہی ہتھیار سٹھوڑے عادل مرے دا کیوں نے فوجہ نوہ کنے انا کے کمینا تُزہاں کائے ایساں حسین نال لڑے آئے تُزہاں سانوں بچیاں نالا لڑائے اللہ جی قسمیں جتنی فوجہی بھاگی ہوئی ہے آتیاں آر سٹھے نے عمرے بنے ساتھ کتہ بھجدہ آئے بائیسہ بے رتھی آئے جتنی فوجہی ہرمیل کمینا آرام پیا کردائی ایسا کیا ہی میں نو نہیں جگاونا میں نو میلے جگاونا جدہ اوکھا ویلہ ہوئے غیرت مندوں جنے میلے ظالم کولا دا ہرمیل اٹھی ہرمیلہ دے دسا جنگ مگیا دا نئی جنگ ہر دے پہیں کیمی آواز ہے یاووے خسائن دا چھے ماں دا پتر پانی پیا مگدیف ہوئی ساری بھاگی ہو گئی ہے پانی خیمیں پہنچ گیا سا جنگ ہر من نہیں ہے جلدی کان خسائن دی کلام کتہ کرے کتہ دے میں اٹھیاں میں لوہے دی کمار چاہیے تیرے مزہ بیچ ماتم جائے دے کتہ دے میں ساتیر لے کیایاں کتنے تاریخ ہے میں محرم پی پردامی ڈاکٹر فقیر حسین شاہ کو لوں وہ میری مجلے سے چھٹھی کھڑے انہاں کے ست تیر گھن کے آئے چار تیریں کربلا دے سہراج کوفت کربلا دے درمیان شکارت استعمال کی تر لفظہ کھاں انہاں کے میری تاکی کے ترائے تیر بچ گئے ہیں ایک تیر اس عباس کو مارے تو تھک کے بیٹھا سننے ایک تیر اس امام حسین کو مارے اور تری جھتیر این بے زبان دے گلے دا نشانہ بنا کی بلا موجود ہیں ہر شہید علاش ہنسائن چاہیے لیکن ڈیر او کھالی اصغر دے بے لے ہوئے کیوں غیرت مندوں شہید لتھیں دے ہنسائن باہد چاہیے لی اصغر آ پہلا شہیدیں پیوٹی رکھی نال آن دائی ڈٹھے لگ دائی ڈٹھائی دوں کمینے گوڈی لائیے تیر چھک لی تیئے دھائے پیئے این دو جی دفعہ چھک لی تیئے تیر دھائے پیئے تری جی دفعہ چھک لی تیئے امرے منہ سان پیر دی ٹھوکر ماریے آدھے کتا تیر مرے نا نا یاد ہے کیوے مارا میں چھک لے نا اللہ جانے مائے یا بھینے جیڑی کنا تلا کیا دیئے جال جال مارے ہجاں بولی نئی بھلے کیا بات ہے کیا بات ہے جیڑے ماتمی بیٹھے ہو جیڑے ماتمی بیٹھے ہو ہاتھ کھڑ کرو جیڑے علمالے دے ماتمی پھر تیرا ہاتھ اٹھنا چاہی دے سینے تے سارتے ماتم دے پرزادے جو آخری شہادتے غیرت مندوں تُساں گھرائی ٹور مرنے ایدھے ہی نشانہ بڑھا ہے ایدھے علی اصغار دی ما جلدی نالا یہ پیک کا صندوق کھولے بچو تیر کمان چاہے علی اصغار دے سامنے ما ارمیل دے گلدہ نشانہ بڑھا ہے فیضہ دوڑ کیا یادی آلیا بھر جائی جنگ پہی کرے دی بی بی دے دوے آتھ مولے تے آئے نہ دیے ربا آپ جے جنگ عورتا تے ہوئے آپ میرا غازی نہ مری آواز آئیے لڑنا نہیں آگ سے نیڑا گریبا پردہ دھار لڑنا لے آفرین بھئی آفرین توڑا اپنا محول ہے بسم اللہ کرا آخری وین تھی آگئی ہیں سانات مومنین این تیر کو چھک نتے اللہ دی کا سمیں تیر حواج فراتے کھاندھویا غیرت مندوں جیڑے نشانے تے تیر پیاندھا ماد مینہ ہے اصغار جیڑے نشانے تے تیر پیاندھائی تے بابے کو لگا میں ماں نہ بنسا اللہ دی کا زمیں رون روتری اپنی مرضی ہے اصغار بابے دے ہتھا تے اچھلیا ہے تیر جن کے جو بے ہاں میں لالوزنے لالوزنے ہے کھان تو ڈوچھے کھان تک زباؤگی کھل تیر علی اصغار کو نہیں لگا ہوں سائن دے بازو اچھ لگا ہے اصغار بابے دے دے کیا دے بابا ہون رازی ہے آجائے اصغار پانی پیتائی سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ آخری وین نے قریب آگیاں غیرت مندہ حسین باز شاہ علی اصغار کو جائیں اے پہلا پی ہوئے جے کٹھایا پدر جائیں ممبر دی کا زمیں شبیر خیمی آلے پاسے ٹرنو لے تباہ کے تیر کڈھا اللہ دی کا زمیں نوجوانو شبیر تیر کڈھا لگا ہے کیویں کڈھا ہے علی اصغار نو شبیر نے تیر کڈے بازو چو نکلائے گلے چو نہیں لکھ لیا بچڑے نو ماتمی اولٹا سمایے گردے نالے پاسے پچھلے پاسےوں تیر چھکا آدھے بابا ہی میں نچے کپلے دادے ابراہیم بلا جیڑے روماڈ آئین جیڑے روماڈ آئین آجے ٹھہر بنیو آواز آئیے دادے ابراہیم کو بلا گیرت بندو آئیے میں آیا کھڑا بابا ڈاڈی حاجر کو بلا آیا کھڑا آئیے ہون چھکا آئیے بابا مہربانی کارنانے محمد کو بلا آواز آئیے حسین آئیے کھڑا بابی علی کو بلا آیا کھڑا آئیے ہون چھکا آئیے چاچے حسن کو بلا آواز آئیے میں آئیے کھڑا آئیے میں نہیں میری ماں کو دروازے تشاڑ اللہ دی کھڑا میں جدہ ہوسائن چھکا لگا ہے ایوے ڈوے ہاتھ کھڑتی آئین آ دیے ہولے چھکے دادیا نو پوترے وڈے پھی کمالے کمالے توڑا اپنا مہا ہو لے جی بیشمیلہ کرا جیڑا ہاتھ رکھ دے ہاتھ ماں تم بستے اٹھنا چاہی دے غیرت مندہ شبیر جنوے لے پچھوے نوچھا ہے خائمے چلائیں غیرت مندہ ممبردی قسمیں رباب دیتا تریتا نے ڈاوی دری عمل کر دیو ساتھ قدم اگے ٹور دیئیں ساتھ قدم پیچھے شبیر آئین خیمے دے پچھلے پاسے پوتر کو دفن کیتا ہے غیرت مندہ کوش گیا حسائن جالماں کھائے تا شرکتا رہے او پچھا کی دے جنو حسائن چالے آیا ایک ظالمہ دیارہ جمان دیو میں گول دینا ممبردی قسمیں نا نیزے زمین تے مرینین نیزے زمین تے نایی مات جکر تا لگ درن لائے آو ایلی اسگر دا جھولا ایک ظالم نیزہ باہر کڑے اکلا نیزہ نہیں نال ایلی اسگر یا ہے غیرت مندہ سجاد باکر دے مونڈے تے ہاتھ رکھا ہے روکیا دے مائے راتا وان روشا شام دے ویچا تے میں کھون نہ خون روو میں دہ پا کر بچڑا بسم اللہ کرا آخری وین جیڑے ماں تو بھی کھڑے ہو ممبر بھائی جان دے حوالے کرا چونکہ انہاں نوے خانی کرنی ہیں کربلا تو لائے کے شام دائیں جیدہ ہاتھیں اوندھا ماں تمہستے اٹھنا چاہی دے کربلا تو شام دائیں علی اسگر دی ماں سجے پاسے ہاتھ مارے بی بیا دیای کے ودی گلے نیے روکیا کیا پیا فجے ردہ تارانت چڑھ سی اسگر تے پہ مرگ بھلے سنبولی معمول مطابق ہائے اسگر والیم بڑھائیں جی والیم بڑھائیں حلکہ بنائیں جی حلکہ بنائیں ماتمی حلکہ بنائیں ہائے اسگر 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 ایسی کرو ایسی کرو ایسی کرو ایسی کرو